نمسکار دوستوں جے ماتا دید سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دوستوں اس ویڈیو میں آج بات کریں گے سنی بار پچیس ستمبر آپ کے راشی کے مہاراشی بھلکے بارے میں یہاں ویڈیو آپ سبی کے لیے بہت ہی خاص بہت ہی مہت پونڈ رہنے والی ہے دوستوں آج آپ کو کن کن چیزوں سے لے کر سابدہ نہیں ہوگا آخر ایسے کون کون شکاری آپ کے لیے فائدی مند ثابت ہوں گے وہی دوستوں گرہوں کی استطیق کیسے رہیں گی کیا کیا یوگ بنیں گی اور ان سبی کا اثر آپ کے راشی پر کیا ہوگی ساتھ ہی ویڈیو کے انت میں ایک شرطک اپائی دیے گئے ہیں جنہیں جان کر آپ اپنی جیون کے اتم شکھوں کا لاب لے شکیں گے تو آج اس ویڈیو کو پرارم کرتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریش کر دیں بھگوان سنی دیو کا سچے بھگت ویڈیو کو ایک لائک ابھی کر دیں ساتھ ہی ایک پیارا شک کمنٹ جائے سنی دیو ضرور لکھ دیں چلیے سب سے پہلے جانتے آج کی پنچانگ پچیس ستمبر دین آج شنی بارکہ ہے اور آج مہا کے کرشن پلس کی چطورتھی تھی رہے گی راتری دس بج کر چھتیس منٹ تک وہیں متروش کے اوپرانت پنچانگ ناوکتی تھی آرم ہو جائے گی بھرنی نکچھت رہے گا راتری گیارہ بج کر تینتیس منٹ تک وہیں متروش کے اوپرانت کرتی کا نکچھتر آرم ہو جائے گی یوگی کی بات کرے تو ہر سن نامک یوگ رہے گا راتری دو بج کر پچاس منٹ تک اور چندرمہ اس دن میس راشی میں رہیں گے سام چھے بج کر سترہ منٹ تک وہیں متروش کے اوپرانت بریشب راشی میں پرویش کر جائیں گے آج کا شبح زمین یعنی اب جیت مہورت کی بات کرے تو صبح گیارہ بج کر چوبان منٹ سی بارہ بج کر بیالیس منٹ تک رہے گا یہاں شمیہ میں کسی بھی پرکار کی نئے اور شبکاری کی شروعات بلکل کر سکتی ہیں آج کا اشب شمیہ یعنی رہو کال کی بات کرے تو رہو کال کا شمیہ رہے گا صبح نو بج کر انیس منٹ سی دس بج کر اٹھ چالیس منٹ تک یہاں شمیہ میں کسی بھی پرکار کی نویز کرنے سے بچیے گا کیونکہ یہاں شمیہ آشب مانا جاتا ہے چلیے بات کرتے آج کا راشی فل بریشاب راشی والے جات کو آج رشناتم کاریوں تتھا پتھن پاتھن میں بسید شروع چی رہے گی بریشاب راشی والے جات کو چل رہی کسی پرانے سمسیاؤں کا حل ملنے سے بہت ادھیک آج آپ کو شکون بھرا محسوس کریں گے پریوار کے بڑے بزرگوں کے شہت کے پرتی شیوہ بھاو رکھیں تتھا ان کے مارگ درشن کو اپنے جیون میں ضرور اپنائیں آپ اپنی ماتا پتہ کا ادھیک سے ادھیک خیال رکھیں بچوں کے ساتھ کچھ سمیں آپ جرور سے جرور ویعتیت کرنے کا پریاش کریں بریشاب راشی والے جات کو جوکھی مھرے کاریوں سے آج آپ دور رہنے کا پریاش کریں ان سے الگ رہنے کا کوشش کریں کیونکہ اس میں نقصان کے سوا اور کچھ آپ کو حاصل نہیں ہونے والا ہے صرف آپ کو نقصان ہی نقصان مل جگتا ہے بریشاب راشی والے جات کو نجدی کی رشتداروں سے بھی کسی پرکار کے بعد بیوات کی استطیق بنے گی پرنتو کسی بھی مدستہ دوارہ اپنی آسانی سے سولج بھی جائے گی بریشاب راشی والے جات کو دیمشائی کی بات کے لئے تو یہاں سمیں کارک چھتر میں آپ اپنی ہمت اور آدمیسوا سے کئی رکے ہوئے کام پورا کرنے میں آزاب سمرد رہیں گے اور کام آپ کا سفل ہوگا بہت دنوں سے پینڈنگ پڑا ہوا کاری بھی آزاب پورا کر سکتی ہیں بریشاب راشی والے جات کو اپنا پورا دھیان مارکیٹنگ اور اپنے پروڈیکٹ کے پرموشن میں لگائیں اس میں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اس میں گرہ استطی آپ کے لئے نئے سمحاؤناوں کا نرمان کر رہی ہے آپ کو فائدہ آپ کو ضرور ہوگا بریشاب راشی والے جات کو لف لائف کی بات کرے تو پریبارک دتھا بیپسائق جیون میں بہتر تانمیل اور سامنجس بنا کر رکھیں گے پریم سممندھوں میں مریاداؤں کا عوشت دھیان رکھیں اور آپ تھوڑا آج سمحن کر رہنے کے آپ کو ضرورت ہے بریشاب راشی والے جات کو شہد کی بات کرے تو اپنی دن شریعہ و خان پان کو شیمید رکھنے کا پریاشر کریں سواستی آزاب کا اتنم بنا رہے گا اور آج فیٹ رہیں گے آپ کو جب ہی سمیں ملے یوگ بیعیان بینیٹیشن میں آپ کچھ سمیں ضرور بتائیں بریشاب راشی والے جات کو فائدہ کی بات کرے تو دوستوں کے ساتھ اچھا سمیں بتے گا نئے ایک انکم کی سورس آزاب کو مل سکتے ہیں پرانا کج آزاب کا ختم ہو سکتا ہے نقصان کی بات کرے تو کانونی معاملوں میں آزاب کو شفلتا نہیں مل پائے گی صحت کو لے کر بھی زیادہ شاہدہ نہینے کی ضرورت ہے پریم شممند آزاب کی ٹوٹ سکتی ہیں بات کرے سبرنگ کی تو آزاب کا سبرنگ لال کلر ہے اور بھاگ ینک آزاب کا چھے ہے اپائی کی بات کرے تو پکے ہوئے چاول ندی میں پروہہت کریں موسیقی موسیقی